مہترم حاضرین اب میں آخری خطیب اور جماعت کی بہت معتبر شخصیت بزرگ عالم دین جو سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں میری مراد فجدتو شیخ مقصود الحسن فائزی عفیزہ اللہ وتو اللہ ہیں میں شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے قیمتی کلام سے نمازیں شیخ مقصود الحسن فائزی عفیزہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وابت منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدة من لساني يبقه قولي وحل العقدة من لساني يبقه قولي جرامي قدر علماء کرام امیر ہند اور امیر صوبائی جمعیت ممبئی اشتیج پر حاضر دیگر علماء کرام اور تمام بھائیوں اور پیاری بہنوں آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے کیا کہنا تھا اس سلسلے میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے بھی مجھے بڑا تردد رہا ہے لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہنے میں اور استعمال میں تو بہت عام ہیں لیکن اس پر عمل کرنے میں اسے نافذ کرنے میں ہم اور آپ اتنے ہی کوتا ہیں آج اس سلسلے میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے درمیان یہ تقریر تو ہوتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ماباب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے جانوروں کے ساتھ حتیٰ کہ حسن سلوک کیا جائے لیکن ایک عام آدمی کے سامنے یہ رکھا جائے کہ آخر یہ حسن سلوک کیسے ہو وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم وہ حسن سلوک اپنے ماباب یا اپنے پڑوسی کے ساتھ کر سکیں بہت سے لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے اور نماز بڑی اچھی چیز ہے لیکن نماز پڑھیں کیسی جائے اس سے بہت سے لوگ غافل رہا کرتے ہیں تو میرے ذہن میں جو موضوع آیا آج آپ لوگوں کی اس اجتماع کی مناسبت سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیو اس حدیث کی روشنی میں ہے جسے امام احمد حمبر رحمہ اللہ اپنی کتاب رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم السعہ حتی یظہر الفحش والتفاحش قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کی بدگوئی اور ایک دوسرے کی بدگوئی کا جواب دینا یا بدگوئی کرنا اور بدگوئی پر عمل کرنا عام نہ ہو جائے وقت عط الرحم اور قطع رحمی عام نہ ہو جائے قطع رحمی ہے کیا چیز ساتھی یعنی گویا کی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے اور آج ہمارے درمیان عام ہے قطع رحمی یہ صلح رحمی کے اپوزیت ہے صلح رحمی صلح کے اصل معنی ہے جوڑنے کے اور رحم کے معنی ہے بچے دانی ہے صلح رحمی یعنی وہ رشتہ جو ماں کی جو بچے دانی ہے اس سے انسان کا جھوٹہ آئے یہ رشتے دو طرف لے جاتے ہیں ایک سسروانی اس طرف لے کر کے جاتے ہیں اور دوسرا باپ دادا اس طرف لے کر کے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا مامو آپ کا نانی آپ کی نانی یہ آپ کے ان لوگوں میں آتے ہیں جن کے بارے میں صلح رحمی کرنے کا آپ کو حکم ہے آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے چاچا آپ کے چداد بھائی اور اسی طریقے سے اس سے اوپر سے نیچے تک متبر جو لوگ ہیں یہ سب صلح رحمی کے اندر آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کے اندر اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدید میں اللہ تعالیٰ یا ایوہ ناس تقو ربکم اللذی خلق من نفس واحد اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد عورت بلکی آج تو انسانوں کا تھاتھیں مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے آئے گا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیروں وَنِسَاءً لہذا وَاتَّقُ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ تم اللہ تبارک وَتَالَىٰ سے ڈرو وَالْأَرْحَامُ اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ کو تمہارے رضی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نکل کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں زمان جاہلیت میں یہ دیکھتا تھا کہ لوگ جس طریقے پر ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے بتوں کی پوجہ کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ڈاکے دارتے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے کتنے میں ہم نے سنا کی مکہ مکرمہ میں کوئی شخص نکلا ہے جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور یہ زمان جاہلیت کی جوریت ہے اس سے منع کرتا ہے چنانچہ ہم نے سواری کا انتظام کیا سواری پر بیٹھا اور مکہ مکرمہ آیا تو یہ اس وقت کا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جراؤ علیہ قوم ہو آپ کی قوم آپ کے اوپر بہت جری ہو گئی ہے آپ کو عدیت پہنچا رہی ہے آپ پر ایمان لانے والوں کو صدائے دی جا رہی ہے چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا اچانک ایک بار موقع پا کر کے آپ صلی اللہ کی خدمت نے ارشاد فرمایا آنا نبی میں اللہ تبارک وطالہ کا نبی ہوں پھر ہم نے سوال کیا کہ نبی ہونے کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا ارسلنی ارسلنی اللہ تبارک وطالہ نے مجھے تم لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے اللہ تعالی نے مجھے ایک تعلیم دے کر بھیجا ہے ہم نے کہا آخر وہ تعلیم وہ علم کیا ہے تو آپ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ارسلنی بسلت الارحام وکسر الاسلام اللہ تبارک وطالہ نے مجھے بتوں کو توڑ دینے اور صلی اللہ رحمی کا حکم دیا ہے اور یہ کی اللہ تبارک وطالہ کی توحید بیان کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرائے جائے ساتھیو صلی اللہ رحمی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور قطع رحمی کی اسلام کے اندر بڑی قباحت وارد ہے میں اگر صلی اللہ رحمی کے فضائل اور قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے جاؤں تو یہ بڑی لمبی مجلس جس کے لئے وقت چاہیے لیکن صرف آپ یہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ نے کیا بیان فرمایا رشتے داری کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں آیا تو رحم یعنی رشتے داری میں اور رشتے داری اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تعالی تو رحمان ہے اور میں الرحم ہوں یہ وہ مقام ہے کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی آدمی تیری پناہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا اس کے ساتھ میرا رشتہ جڑا رہے گا اور جو تجھے توڑے گا کھا دے گا اس کے ساتھ میرا رشتہ کھٹا رہے گا اللہ کل حال ساتھیو میں آپ کے سامنے وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ صلح رحمی کے فائدے کیا ہیں اور قطع رحمی کے لقصانات کیا ہیں یہ ایک لمبا موضوع ہے میں آپ کے سامنے اس طرف آتا ہوں کہ آخر ہم سے اللہ سلح رحمی کا مطالبہ کرتا ہے اسلام ہمیں سلح رحمی کا حکم دیتا ہے قطع رحمی کی قباحت بیان کرتا ہے حتیٰ کی قطع رحمی کو جہنمی قرار دیتا ہے تو آخر یہ سلح رحمی کی سے کی جائے اور ہم وہ کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم قطع رحمی سے بج جائیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چھ یا سات نقاط رکھتا ہوں اگر اسے ہم نے سمجھ لیا ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بہنوں نے بھی تو انشاءاللہ وہ قطع رحمی سے بچ سکتے ہیں سلح رحمی کا تقاضہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا آپ یہ کہیے کہ قرابت داروں کے حقوق یہ ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آخرت کے کاموں میں ان کی مدد کی جائے آخرت کے کاموں کی طرف ان کو دعوت دی جائے یہ سب سے پہلا حق ہوتا ہے آج اس سلسلے میں عزیزوں اور دوستو ہمارے اندر بڑی کوتہ ہی پائی جاتی ہے ہم اپنے یہاں بہت سے مقررین کو دیکھتے ہیں بہت سے دعات کو دیکھتے ہے کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں تقریر کرنے پہنچ جایا کرتے ہے لیکن اپنے خاندان کے اپراد کو جمع کر کے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے کے لوگوں میں بیٹھ کر کبھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا نہ انہیں دعوت بھی ہوگی جبکہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں میں یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں نبی کریم نے جب اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی تو سب سے پہلے اپنی دعوت دی تھی وہ حدیث آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم صفہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہ آپ نے فرمایا یا بنی عبد المطلیق یا بنی حاشم حتی کی فرمایا یا فاطمہ بنت محمد آپ نے فرمایا یا صفیہ جو آپ کی خوفی تھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام خطاب بھی فرمایا اور خاص کر کے ہر ایک کو فرمایا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو تو سب سے اہم چیز جو ہمارا اور آپ کا حق ہمارے آپ کے اوپر ہمارے قرابتداروں اور عشتہداروں کا حق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قرابتداروں کی دین پر مدد کریں وہ ہمارے زیادہ حق دار ہیں ہمارا بیٹا ہے ہماری تربیت کا زیادہ حق دار ہے ہماری بہن دور والے سے ہماری تربیت کا زیادہ حق دار ہے دور والوں کو بھی ہماری تربیت سے فائدہ پہنچنا چاہیے لیکن سب سے پہلے جو ہماری تربیت کے حق دار ہیں وہ ہمارے قریبی رشتے دار ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتا ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دوسری چیت جو رشتے داروں کا ہمارے اوپر حق ہے وہ مالی مدد کرنا ہے یعنی مال کے دریے ہم ان کی مدد کریں ہمارے مال کا ہماری زکاة کا ہمارے صدقات کا سب سے زیادہ اور پہلے حق دار ہمارے رشتے دار ہیں دور نہ جا کر صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں وہ حدیث جو حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ سے متعلق ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت نادل فرمائی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرے تو وہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس ہمارے ندیق سب سے محبوب چیز کیا ہے وہ سوچنے لگے کہ سب سے محبوب چیز ہمارا وہ باغ ہے باغ بیروحہ ہے جس باغ کا پانی میٹھا ہے اس میں سایہ ہے اور اس باغ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی ساتھیوں جس پر کم لوگ توجہ دیتے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس باغ میں جایا کرتے تھے سایہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اس کے راستے میں خرط کریں ورنہ ہم نیکی کو اور ایمان کو نہیں پہنچ سکتے تو میرے ندیق میری سب سے محبوب چیر میری سب سے پسندیدہ چیر میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ جس کو چاہیں دے دے لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرما اس نکتے کے اوپر غور کیجئے آپ نے کہا کہ اس بات کو اپنے قرابت داروں کو دے دو عام لوگوں کو دینے کے بجائے کیوں اس لیے کہ تمہارے قرابت دار تمہارے صدقہ اور خیرات کے زیادہ حق دار ہیں حضرت ابو طلحہ نے وہ دو آدمیوں کو باغ دیا تھا ایک حضرت حسان ابن ثابت کو اور دوسرے حضرت عبی ابن کار کو اب آپ غور کریں گے حضرت حسان ابن ثابت نہ ان کے بھائی تھے نہ ان کے بھائی تھے نہ ان کے چچے داد بھائی تھے نہ ان کے چچا بلکہ حسان ابن ثابت اور ابو طلحہ کا نصب نام پر داد یا اس کے اوپر جا کر ملتا تھا اور اسے قرابت داروں میں آپ نے شمار کیا لیکن آج معاملہ یہ ہے برا نہ مانیں گے اللہ کی قسم ہم میں کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو اپنے بھائی کے بچوں کو ٹھیک سے نہ پہچانتے ہوں گے نہ ان کے نام جانتے ہوں گے کتنے لوگ ہیں نہ اپنے بھانجوں کو پہچانتے ہوں گے اور نہ کبھی بھانجوں کے اوپر صدقہ کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ چچا کا لرکہ ہے چچے ذات بھائی ہے جس کو آپ کزن کہتے ہیں کتنے ہیں نہ ان کی اولاد کو پہچانتے ہوں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کے بارے میں کبھی سوچا ہوگا ساتھیو یہ کڑوا گھوٹ ہے جسے ہم نے لوگوں کو پیجے ہوئے دیکھا ہے ایک بار ریاض شہر ایک بازار کے اندر ایک تین سالہ یا چار سالہ بچہ روتا ایک شخص کو ملتا ہے وہ شخص اس بچے کی رونے کے رونے پر اسے رحم آیا اس بچے کو لے لیتا ہے اور بچے سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے بچے نے اپنی توتری دوبار میں اپنا نام تو بتایا لیکن وہ پہچان نہیں سکا کیوں اس لیے کی اس نے اپنی رشتے داری کو توڑے رکھا تھا اس بچے سے کہا بیٹا تم کس محلے میں رہتے ہو تم اپنے گھر کو پہچان لوگے چنانچہ وہ بچہ لے کر اس محلے میں جاتا ہے اور جب گھر کا دروازہ کھرکڑاتا ہے تو گھر کے اندر سے اس بچے کو لے لیتی ہے یہ ایسا شخص تھا جو اپنی بہن کے بچوں کو نہیں پہچان تھا اور اس مادیت کے دور میں ہماری بھی کیسی کیفیت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اپنے بہن اور بھائی اور بھائی کو نہیں پہچان تے ہوں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عوطرحہ نے اپنے بھائی کو نہیں دیا اپنے بھتیجے کو نہیں دیا بلکہ چوتھی یا پانچوی پستو پر اس کے بعد عبیب نے کہا چوتھی پستو بھی نہیں ملتے تھے پانچوی پستو نہیں بلکہ چھتھی پستو میں جا کر پورا خاندان ملتا تھا تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ نے رشاعت فرمایا جیسا صلی اللہ عبو دعوت کے اندر ہے تم اپنے خاندان کے بارے میں معلومات رکھو تمہارا دادا کون تھا پردادا کون تھا دادا کے بید بھائی کتنے تھے دادا کے بیدے کتنے تھے پردادا کے بیدے کتنے تھے نانا کون تھا اس کے بیدے کتنے تھے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو کس لیے تاکہ اس کے دریئے سے تم صلح رحمی کر سکو تمہیں عرض کر رہا تھا ساتھیو کہ صلح رحمی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کے دریئے ان کی مدد کی جائے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حدیعہ اور تحفہ پیش جاتے ہیں اپنے شہر میں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے حدیعہ اور تحفہ لے کر جائیں گے لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنے چچا بھائی کے لئے حدیعہ تحفہ لے کر جاتا ہو شاید ہی کوئی بہن ہوگی اپنی سہیلی کے لئے اپنی ساتھی کے لئے لے کر کے جاتی ہوگی لیکن اپنی فوفی دار چاچے دار دادا سے جو نصر چلتا ہے ان کے لئے کوئی حدیعہ اور تحفہ لے کر کے نہیں جاتے ہوں گے خاص طور پر اگر درمیان میں کوئی خاندانی رنجش ہے تب تو ہمارے یہاں اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امام بخاری رحم اللہ اپنی کتاب علم مفرد میں حضرت ابو حریرہ سے نکل فرماتے ہے کہ آپ نے فرمایا تہادو تم ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو تہابو اس لیے کہ حدیعہ دوئنے سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے اندر چوتھی چیز جس کے دریے صلح رحمی کی جا سکتی ہے وہ دعا ہے ساتھی دعا کے دریے اپنے والد کے لیے اپنے والدہ کے لیے اپنے چچا کے لیے اپنے چچداد بھائی کے لیے اپنے دادا کے لیے اپنے پردادا کے لیے اپنے مامو کے لیے اپنی خالہ موسیٰ علیہ صلات والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی صرف اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ کیا دعا کی رب غفر لی والے اخی اے اللہ تبارک وطالعہ تم مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے اتی ابراحیم علیہ صلات والسلام حالا کی ان کے والد کافر تھے لیکن جب اپنے لیے دعا کی تو اپنے والد کے لیے بھی دعا کی رب جعل مقیم صلات ومن ذریت رب نغفر لی ولي والد ی ولي مؤمنین یوم یقوم الحسان على کل حال پانچوی چیز جس کے دریہ سے صلح رحمی کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے دفاع کیا جائے کس طریقے سے دفاع کیا جائے ان کے اوپر حملہ ہو تو ان کا ساتھ دیا جائے ان کی جہاں غیبت ہو رہی ہے ان کی بھرائی بیان کی جائے جو کوئی اس کو برا بھرا کہہ رہا اسے ٹوکا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لیکن ان حدیث وں کے اوپر ہمارا عمل بہت کم ہوا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا سرن عبود عود سراغہ سے مروی ہے کہ آپ نے بران فرمایا خیر کم المدافع عن عشیرت ہی ما لم یاثم تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے خاندار اور قبیلے والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے بشرت کی گناہ کے کام میں دفاع نہ ہو کسی طریقے سے چھتھی چیز جو ان کا حق بنتا ہے ان کی گلتیوں سے تجاوز کیا جائے آج اگر ہمارے لوگ ہمارے بھائی اس طریقے کو اپنا لے تو خاندان میں لڑائی ہوگی ہی نہیں ان کی غلطیوں سے ان کی زیادتیوں سے تجاوز کیا جائے نبی کریم صلی اللہ نے ارشاد فرما بڑے واضح طور پر لئیس الواصل بالمقاف قابلہ میں رشتے داری کو جوڑنے والا یہ رشتے داری جوڑنا نہیں ہے ہمارے یہاں آتا ہم اس کے یہاں جاتے ہیں مامو ہم کو حدیعہ دیتے ہیں یہ رشتے داری کا جوڑنا یہ تو بدلہ دینا ہے اصل رشتے داری کا جوڑنا یہ ہے کہ ہمیں حدیعہ نہیں دیتے ہمارے یہاں نہیں آتے لیکن ہم جاتے ان کی طرف سے حدیعہ دیتے ہیں اسی طریقے سے ساتھی رشتے داری کے جوڑنے میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس سے عموم لوگ غافل رہا کرتے ہیں اور وہ ہے ہمارے رشتے داروں سے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اسلام کی خوبی دیکھئے دنیا کے کسی مذہب میں آپ یہ خوبی نہیں پائیں گے ہمارے رشتے داروں کے جو متعلقین ہیں ہمارے والد ہیں مثال کے طور پر جو سب سے قریبی ہمارا رشتہ ہے ان کے جو متعلقین ہیں ہماری والدہ ہیں ان کے جو متعلقین ہیں ہمارے دادا ہیں ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ سلم کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان کی حدیث صحیح مسلم رسول ابو داود میں ہے وہ ایک بار سفر میں جا رہے تھے ایک چسمے کے اوپر ان کا گزر ہوا وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک بددو ایک دبلی پتھنی کو لے کر ان کے پاس آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس جاتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں اس کو نکال کر اپنا جمبہ پہنا دیا اور اپنا امامہ اٹھا کر دے دیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا یہ لوگ تو بد وادیہ کے علاقے والے ہیں چند ٹکے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں آپ اگر صرف اپنے کھانے میں شریک کرتے تو یہ راضی ہو جاتے انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ہمارے باپ عمر کا دوست ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ میں انشاء فرمایا ہے سب سے بہتر نے کی یہ ہے کہ اپنے باپ سے تعلق رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسر سلوک کیا جائیں ماہی عائشہ بیان فرماتی ہے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مصدرک حاکم میں نکل کرتے ہیں یہ ایک بوڑی عورت ہمارے پاس آتی کافی دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی کوئی تمہاری خبر نہیں ملی آخر تم کیسے ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اس قدر اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے کہ مجھے دائسہ لگا کہ یہ کوئی بڑی خاص آپ کی رشتے دار ہے ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کون ہے تو آپ نے بیان فرمایا یہ حضرت خدیجہ کے وقت میں خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اس لئے میں اس کے ساتھ حسن سروف کر رہا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارا باپ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال ہوتے ہوتے اس کے رشتے داروں سے سے جاتے ہوئے اس کی سہیلیوں سے ہمارا ہماری بہنوں کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے جبکہ شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور آخری چیز جو آخری ہے اس پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کہ رشتے داروں کے خوشی اور غمی میں شریف ہوا جائے یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے یہاں اس نے ایک بڑے اختلاف کی صورت اختیار کر لی ہے پورے گاؤں والے ہمارے چچا کے یہاں مہمان بن کر آئیں گے لیکن ہم نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں اس لیے کہ تھوڑی سی زمین کے لیے ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا ہے حتی کی چچا تو دور کی بات ہے ساتھی ہم نے کے اختلاف ہو گیا ہے یہ چیز درمیان میں نہیں آنی چاہیے اور ہمیشہ چلتے چلتے یہ بات کہہ دوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے اوپر آپ ہمیشہ نظر رکھیں اور اسے غور سے پڑھیں اور غور سے سنیں جسے امام احمد رحمہ رحمہ اللہ اپنی مسند احمد کے اندر اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب مفرد کے اندر مسند احمد کے محققین اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عثمان ابن افان کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو کیجئے حضرت ابو حریرہ جب حدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھے تو کہا کہ اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس مجلس میں اگر کوئی اس رشتے داری کو توڑنے والا ہے اس مجلس سے اٹھ جائے جب تک اس مجلس کے اندر موجود ہے میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا ایک بار اعلان کیا دو بار اعلان کیا تیسری بار اعلان کرنے کے بعد ایک جوان اٹھ کر چلا جاتا ہے اور اپنی فوفی کے پاس جاتا ہے فوفی سے معافی مار کر کے آتا ہے وہ فوفی کہتی ہے بیٹا یہ رات میں آنے کا کیا بھوکہ ہے اب تک تم ہم سے ناراض تھے وہ بیان کرنے لگا اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے ہے وہ کہتے ہیں کہ جو رشتے کو توڑنے والا ہے ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو اس نے فوفی نے کہا بیٹا جا کر پوچھ لینا وجہ کیا ہے آخر چنانچہ جب آ کر مجلس کے آخر میں پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جمعیرات کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ سلام کا فرمان سنا ہے کہ جمعیرات کو بندوں کے نعمے آمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے آمال کو قبول کر لیتا ہے البتہ رشتے کے توڑنے والے کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صلح رحمی کی توفیق دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی قطع رحمی کے مطالق جو اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے ہمیں اس لئے اصلاح کی توفیق دعا فرمائے اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاكم اللہ خیرہ